نامسکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں جو بنسبتی جو جڑی بوٹی جو پودھا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اکثر لوگ بالکنی میں لگاتے ہیں اپنے گھر کے سامنے لگاتے ہیں اپنے گھر کی صبح بڑھانے کے لیے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے عوصدی لاب بھی ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو آج ہم اس پودھے کے عوصدی لاب کے بارے میں دوستوں بتائیں گے اور کس طریقے سے اس کا سیون کرنا رہے گا وہ بیدھی بھی بتائیں گے دوستوں چلیے پہلے اس عوصدی اس جڑی بوٹی اس بنسبتی کا نام جان لیتے ہیں اس سے پہلے آپ صرف کرتے ہیں یادی ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سے بھی پسند آئے تو ایک لائک جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹی احسن اپ ہوتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی جانکاری بھری ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں دوستوں دوستوں اس عوصدی اس جڑی بوٹی کا نام ہے ناگ دون دیکھ لیجئے اور اچھے سے اس کی پہچان کر لیجئے کہیں سے بھی اس کی ٹہنی یا اس کی پتی کو تونیں گے سفے سفے دسمے سے دودھ نکلتا ہے دوستوں دیکھنے میں بڑا ہی سندر اور پیارا یہ پودھا لگتا ہے اس کی پتیاں بہت ہی سندر لگتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے بالکنی میں یا اپنے گھر کے سامنے لگایا کرتے ہیں اکثر یہ ناگ دون کا پودھا دوستوں دوستوں بس ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس کا آپ کو سیون کرنا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے دوستوں آج کا جو ٹاپک ہے بواسیر کے لیے ہے بواسیر آج کل دیکھا جائے تو لگ بھگ 45 پرسنٹ لوگوں کے اندر دیکھنے کے لیے ملنا ہے اور اکثر لوگ بواسیر کو چھپاتے ہیں کسی سے بتانے میں سرماتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پریشانے اٹھانی پڑتی ہے دوستوں بواسیر کو جڑ سے اگر آپ کو مٹانا ہے تو اس ویڈیو کو اندر تک دیکھئے گا چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت ہی لاپکاری ہے دوستوں بواسیر کے ساتھ ساتھ یہ دادخواد خوجلی کو بھی مٹاتا ہے آپ کی انوٹی کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے آپ کو انیک بیماریوں سے چھٹکارا دلاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا سیون آپ بواسیر کو سماپت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو کلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے باجو کے آل نوٹیفکیشن ویل کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے دوستوں یہ ناگدون کی جو پتیاں ہوتی ہیں بواسیر کے لیے بہت ہی فائدے مند اور بہت ہی لاپکاری ہوتی ہیں لیکن دوستوں بواسیر کیسے اتپن ہوتا ہے کہاں سے سروعت ہوتی ہے اس کی اسے جاننا بھی بہت ہی جروری ہوتا ہے دوستوں اگر بواسیر سے آپ کو بچنا ہے تو زیادہ تیکھے مسالے دار چیزوں کا پریوک کرنا بند کر دیجئے کیونکہ جب زیادہ تیکھے چیزیں آپ کھائیں گے زیادہ مسالہ کا پریوک کریں گے تو آپ کے پیٹ میں گیش بنے گی کبج بنے گا اور یہی کبج بواسیر کو جنم دیتا ہے دوستوں دوستوں چلیے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کا سمن کریں گے اس کے لیے آپ کو لینا ہے تین سے چار پتیاں اس کی کمل کمل ساپ کر کے دھو لینا ہے اور اسے پیس کر کے ایک دم باریک پیسٹ بنانا ہے اس میں پانچ پیس کالی مرچ کو پیس کر کے بھی ملانا ہے اس کے بعد بیس گرام کی ماترہ میں آپ لیں گے دیسی گوڑ اور سبھی کو آپس میں مکس کریں گے تھوڑا سا اس میں سواد انسار کالا نمک ملا کر کے کانٹینی ورس صبح میں کھالی پیٹ سے بن کریں گے اگر آپ کو زیادہ دکت ہے تو صبح اور سام دونوں سمئے آپ اس کا سمن کیجئے آپ کو ایک سبتہ کے اندر ہی بواسیر سے مکتی مل جائے گی دوستوں چاہے کتنا ہو پرانا بواسیر آپ کا ہے اس کا پریوک کر کے دیکھئے آپ کو بواسیر سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ مل جائے گا لیکن دھیان آپ کو یہ دینا ہوگا کہ آپ اپنے کھان پان پر دھیان دیجئے باسی بھوجن کا پریوک نہ کریں جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا پھر باسی ہو یا پھر زیادہ تیلی چیز ہو یا زیادہ تیکھے یا مسالے دار چیزوں کا پرہج کریں آپ کو بواسیر سے لڑنا نہیں پڑے گا دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دادخاج خجلی کی پرابلم ہے دادخاج خجلی سے آپ زیادہ پریشان ہیں تو یہ ناگدون کی جو پتیاں ہیں یا پھر اس کی ٹہنی ہے جہاں سے بھی توڑیں گے اس سے دودھ نکلتا ہے اسے دودھ کو اپنی دادخاج خجلی پر لگائیے پانچ منٹ رائے ہونے کے لئے چھوڑیے پانچ منٹ کے بعد اسے گنگنا پانی کر کر کہ اسے دھو کر ساپ کر لیجئے چار پانچ دن کا اس کا پریوگ ہی آپ کو دادخاج خجلی سے چھڑکا را دلا دیتا ہے دوستوں اگر اس کی پتیوں کا رس دس ایمرکی ماترہ میں کالا نمک ملا کر کے ہلکا گرم کر کے اگر آپ سیون کرتے ہیں تو آپ کی یونٹی بڑھتی ہے اور روگوں سے لڑنے کی چھمتہ ملتی ہے دوستوں بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس کی پتیوں کا رس دس ایمرکی ماترہ میں ماترہ ہلکا سا گرم کر کے اس میں ہلکا سا کالا نمک ملا کر کے اگر آپ کانٹی نیورس صبح میں کھالی پیٹسے ہون کرتے ہیں اس سے آپ کی یونٹی اسٹرانگ ہوگی روگوں سے لڑنے کی چھمتہ ملے گی دوستوں اس کے علامہ اگر آپ کے کسی بھی انگ میں گانٹھ بن گیا ہے تو اس کے اوپر ناگدون کی پتیوں کا پیسٹ اس میں بنا لیں چار پانچ پتیوں کا پیسٹ بنائیں اور اس میں ہلدی پاورڈر ملائیں تتھا دیسی جو گھی ہوتا ہے گائے کا گھی مل جائے تو اچھا ہے نہیں تو بھینس کا بھی گھی اب ملا سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک ملا کر کے اس کو گرم کر کے ٹکری نمک بنا کر کے اپنی گانٹھ والے استان پر رکھ کر کے بان دیجئے پھر اس کے بعد صبح میں اسے چھوڑیے سام کو بان دیے اور صبح میں اسے نکال کر کے فک دیجئے ایک سبتہ کا اس کا پریوک کرنے سے آپ کا جو گانٹھ ہے وہ اگل کر کے ٹھیک ہو جائے گا کوئی دکت یا کوئی پریشان ہی نہیں ہوگی دوستوں آج کی ویڈیو آج کی جانکاری کیسی لگی اگر آپ کو اس ویڈیو اور جانکاری سے اللہ ملتا ہے تو ویڈیو کو عدیق صدیق سیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تتھا اس کو لائک کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری ایک نئی شکاہمنا کے ساتھ تب تک آپ سست رہیں مسئلے اور اپنا تھیان رکھیں اوکے دوستوں نمسکار